اٹھارہ سو چالیس میں ویسٹ افریقہ کے ایک ملک مالی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایک ایسا بچہ جو آج کی طریق تک سب سے امیر راجہ بننے والا تھا اور امیر بھی اتنا کہ آج کے دور کے سب سے امیر آدمیوں کی ویلت اور پروپٹی کو ایک ساتھ کٹھا کر بھی دیا جائے تب بھی اس راجہ کی امیر کے پاس تک بھی نہ پہنچ پائے اس بچہ کا نام منسا موسا تھا منسا کو مالی زبان میں بادشاہ کہا جاتا ہے اور موسا مالی کا منسا بننے والا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ سال تیرہ سو بارہ میں مالی کے بادشاہ ابو بکر کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ کیوں نہ میری اس حکومت کو اور زیادہ پھیلایا جائے اور اسی وجہ سے اس بادشاہ نے دو سو لوگوں سے بری اور سو کھانے پینے سے بری کشتوں کو اٹلانٹک اوشن کے دوسرے کنارے کا پتہ لگانے کے لیے بیج دیا تاکہ اگر اس پار بھی کچھ ہو تو ان کے لوگ وہاں پر بھی قمضہ کر کے اپنی حکومت اور جگہ کو اور زیادہ بڑھا سکیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ان کشتیوں کو وہاں پر دے کافی دن گزر گئے تھے لیکن نہ تو وہ کشتیاں واپس آئی اور نہ کشتیوں میں سوار لوگ اس بادشاہ نے تین سو کشتیوں کو سمندر میں اتارا تھا لیکن ان میں سے صرف ایک کشتی ہی صحیح سلامت بچ کر واپس آئی اس کشتی کے حالت بھی بہت بوری تھی اور جب کپتان سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ان کا سامنا ایک سیکلون یعنی سمندری توفان سے ہوا تھا اور اسے سمندری توفان نے ان کے ساری کشتیوں اور لوگوں کو اپنے اندر نگل گئے لیا اور وہ اکیلے جیسے تیسے بھی کر کے اپنی جان بچا کر وہاں سے باغ نکلے یہ سنتے ہیں یہ سلطان ابو بکر بہت مایوس ہویا کہ وہ ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد بھی وہ اپنے فیصلے پر کھڑا رہا کہ اسے سمندر کے دوسرے کنارے پر جا کر قبضہ کرنا ہی کرنا ہے اسی لیے اس بار سلطان ابو بکر نے خود وہاں جانے کا فیصلہ کیا لیکن وہاں جانے سے پہلے سلطان ابو بکر نے موسیٰ کو بہت بڑی ذمہ داری دی تھی اور وہ ذمہ داری تھی پورے مالک کی حکومت کو سنبھالنا اور اسی کے بعد سلطان ابو بکر تین ہزار سمندری جازوں کے ساتھ سمندر کا دوسرا کنارہ دوڑنے کے لیے وہاں سے نکل پڑے لیکن اس کے بعد کئی دن اور سال گزر گئے لیکن ابو بکر کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آیا ہر کسی نے سلطان ابو بکر کے واپس آنے کے امید کو چھوڑ دیا لیکن اس کے جانے کے بعد بھی مالی میں کوئی پریشانی نہیں آئی بلکہ مالی پہلے کی نسبت تیزی سے ترقی کرنے لگا تھا اس ترقی کی وجہ تھی موسیٰ کی سمجھداری موسیٰ نے اپنے مالی کو امیر اور مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچا کہ کس طرح مالی کے ریونیوں کو مضبوط بنایا جائے اور اس وقت میں اس چیز کا ایک آسان سا جواب تھا سونا اور نمک اس دور میں جس حکومت اور جس ملک کے پاس یہ دو چیزیں تھی وہ باقی پوری دنیا پر راج کر سکتی تھی اور یہ کرنے کے لیے موسیٰ نے ایسے ملک اور ایسی حکومتوں پر عملے کیے جن کے پاس نمک اور سونے کے وافر زخائر موجود تھے اب ظاہر اسی بات تھی کہ نمک اور سونے کے ہاتھ لگنے سے پیسے آتے ہیں پیسے آنے سے حکومت میں کشحالی آتی ہے اور لوگوں کی زندگیہ آسان ہو جاتی ہے موسیٰ کی کشحالی اور امیری کے پیچھے ایک اور سب سے بڑی وجہ تھی اور وہ تھا موسیٰ کا مذہب یعنی اسلام کیونکہ مالے میں رہنے والا زیادہ تر لوگ مسلمان تھے اور اس لیے بھی موسیٰ کا کوئی خلاف نہیں تھا لیکن مالے میں کچھ ایسے گروہ بھی موجود تھے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے اور وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے ان لوگوں میں ایک گروہ تھا بمبوک مینرز کا ان لوگوں نے اسلام کی خلاف ارجاز کیا کیونکہ اس وقت ان کو اپنا مذہب خطرے میں لگ رہا تھا لیکن موسیٰ کی اتنی فوج کے سامنے ایک چھوٹا سا گروہ بھلا کیسے ٹک سکتا تھا اور ہوا بھی ایسا موسیٰ کی فوج نے ان لوگوں کو قیدی بنا لیا لیکن موسیٰ نے ان لوگوں کو مارا نہیں بلکہ موسیٰ نے ایسا فیصلہ کیا کہ وہ لوگ بھی موسیٰ کے حق میں آ گئے مالے سٹیٹ تو اسلامی تھا لیکن موسیٰ نے باقی مذہب کے لوگوں کو بھی اپنی عبالت کرنے کی کھلی آزادی دی ہوئی تھی اور وہ لوگ بینا ڈرے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے تھے موسیٰ کی امیری کا انتازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب موسیٰ تیرہ سو چوبیس میں اپنی حج کا فریضہ دا کرنے کے لیے اپنے ملک سے چانویں سو کلیمیٹر دور مکہ آئے تو یہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کافلہ تھا اتنا بڑا کافلہ کی ان کافلے میں شامل ہونے والے لوگوں کی تعداد ساٹھ ہزار تھی جن میں سے بارہ ہزار صرف گلام ہی تھے جن کا کام تھا سونے سے بڑے ہوئے بکسے کو اٹھانا اس کے علاوہ آٹھ اونٹ ایسے تھے جن کی کمر پر سونہ لدہ ہوا تھا اور یہ ساتھ صدقہ اور ذکاہ تھی جو آرہ مسلمان ادا کرتا ہے تقریباً بیس ہزار کلو سونہ صرف بانٹنے کے لیے تھا اس بات سے آپ موسیٰ کی امیری کا اندازہ لگا سکتے ہیں سفر کے دوران اسے جو کوئی بھی نظر آتا وہ ان میں سونہ بانٹ دیتا اس کے علاوہ موسیٰ کا کافلہ جس جگہ پر رکھتا وہ وہاں وہاں ایک ایک مسجد بنواتا جاتا موسیٰ نے مکہ اور مدینہ میں بیس بیس ہزار سونے کی اینٹوں کو بانٹ دیا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی مسلمان بادشاہوں نے کئی کئی بڑے صدقی اور ذکاہ دیئے ہیں لیکن موسیٰ کی ذکاہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ موسیٰ کے سونے بانٹنے کے بعد افریقہ سے لے کر مدینہ تک سونے کی قیمتی انتہائی سستی ہو گئی تھی اور تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی انسان کی ذکاہ کی وجہ سے کسی جگہ پر اتنی بڑی تبدیلی آئی ہو لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی موسیٰ کی حکومت زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائی موسیٰ کے مرنے کے بعد ہی ان کے اپنے لوگوں نے ہی فساد برپا کر دیا وہ لوگ جن کو موسیٰ نے سونے اور نمک کے جزائروں پر نگرانی کرنے کے لیے بٹھایا تھا ان لوگوں نے ان جزائر پر قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کے بعد مالی میں نہ تو سونہ آیا اور نہ ہی نمک اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی مالی کی بدحالی کی سونہ اور نمک نہ آنے کی وجہ سے مالی میں پیسے بھی نہیں آ رہے تھے جس کی وجہ سے مالی کی خوشحالی کا سفر ایستہ ایستہ خطب ہوتا گیا وہ لوگ جو موسیٰ کے دور میں بہت خوشحال اور امیر تھے اب وہ گربت کی زندگی گزار رہے تھے اور ایک وقت کے روٹی کو بھی ترس رہے تھے لیکن ان سام میں موسیٰ کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ موسیٰ نے اپنے عوضتے مالی کو اتنی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا کہ آج تک کوئی بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی موسیٰ کی برابری نہیں کر سکتا امید ہے کہ ہماری ویڈیو تو آپ کو بہت زیادہ پسند آتی ہوگی آپ کے پیار بڑے کومیٹ کرنے کا بے حد شکریہ سبسکرائب